رادی رادی دوستو دوستو میرے یوٹیوب چینل پر آپ کا حادی شواگت ہے لچمی پوجن میں پڑھی جاتی ہے دیوالی کی یہ کتھا ماتا لچمی کی رہے گی کرپا آج ویڈیو میں ہم دیپاولی میں پڑھی جانی والی یہ کتھا آپ کو سنائیں گے دوستو یدی میرے یوٹیوب چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو اچھے لگے تو لائک سیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں جے لچمی ماتا جرور سے لیجئے گیا آپ کی کمنٹ میرے لیے بہت ہی مانے رکھتے ہیں تو کمنٹ جرور سے کیا کریے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں دیوالی لچمی پوجن میں پڑھی جاتی ہے دیوالی کی یہ کتھا ماتا لچمی کی رہے گی کرپا کارتک ماس کے کس نپچ کی آم آوسیتی تھی کو دیپاولی کا پرو منائے جاتا ہے اور اس دن ماتا لچمی کا پوجن کیا جاتا ہے لچمی پوجن کرنے کے بعد دیوالی کی کتھا عوض سننی چاہیے تو آئیے جانتے ہیں دیوالی پر پڑھنے والی اس وقت کے کتھا کے بارے میں کسی نگر میں ایک ساہوکار رہتا تھا اس کی ایک بیٹی تھی وہے رو جانا گھر کے سامنے لگے پیپل کے پیڑ پر جل چڑھاتی تھی اس پیپل میں لچمی جی کا واس تھا ایک دن اسی پیپل کے پیڑ سے لچمی جی پرکٹ ہو گئی اور ساہوکار کی بیٹی سے بولی میں تم سے بہت پشن ہوں یہ لئے تجھے سہیلی بنانا چاہتی ہوں ساہوکار کی بیٹی بولی چھما کیجئے میں اپنے ماتا پتا سے پوچھ کر ہی بتاؤں گی اس نے گھر جا کر اپنے ماتا پتا سے ساری باتیں کہیں اور ان کی آگیا سے لچمی جی کا پستاؤ سگار کر لیا اس طور پر دونوں سہلیاں بن گئیں لچمی جی اس سے بہت پریم کرتی تھی ایک دن لچمی جی نے اسے بھوجن کے لئے بلاوا دیا جب ساہوکار کی بیٹی بھوجن کرنے کے لئے پہنچی تو لچمی جی نے اسے سونے چاندی کے برطروں میں کھانا کھلایا سونے کی چوکی پر بٹھایا اسے بہت قیمتی ریشوی کپڑے اڑنے پہننے کے لئے دیے اس کے بعد لچمی جی نے کہا کہ کچھ دن بیعت میں تمہاری یہاں آؤں گی ساہوکار کی بیٹی نے ہاں کر دی اور گھر چلی گئی اس نے جب ساری باتیں ماتا پیتا کو بتائیں تو بہت خوص ہوئے لیکن بیٹی کو سوچ کر اداس ہو کر بیٹھ گئی جب ساہوکار نے اس کا قارن پوچھا تو اس کی بیٹی بولی لچمی جی کا ویبہ بہت بڑا ہے میں انہیں کیسے سنتشت کروں گی یہ سن کر پیتا نے کہا کہ گھر کی جمین کو اچھی طرح سے لیپنا اور اپنی پوری شدہ سے روکھا سوکھا جیسا بھی بھوجن بنے اسے بہت پریم سے لچمی جی کو کھلا دینا پیتا بات پوری ہی کرنے والے تھے کہ ایک چیل کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور بے سم قیمتی نو لکھا ہر ساہوکار کے آنگر میں گرا کر چلی گئی یہ دیکھ کر ساہوکار کی بیٹی خوص ہو گئی انہیں پیتا کی بات مانی اور گھر کو سندر طریقے سے چجایا جمین کی صفائی لپائی پتائی کی چیل نے جوہار ان کے گھر میں گرایا تھا اسے بیچ کا لچمی جی کے لیے اچھے بھوجن کا انتظام کیا انہیں سونے کی چوکی اور ریشمی دشالہ کھریدا جب لچمی جی گھر آئی تو ساہوکار کی بیٹی نے انہیں سونے کی چوکی پر بیٹھنے کو کہا اس پر لچمی جی نے کہا اس پر تو راجہ رانی بیٹھتے ہیں اتنا کہہ کر ویس صاحب جمین پر ہی آسن بچھا کر بیٹھ گئی اور بہت پریم سے بھوجن کیا وہ ساہوکار کے پروار کے آدھر ستکار سے بہت خوش ہوئیں اور ان کا گھر سکھ سمپتی سے بھر گئیں ہے لچمی ماتا جس طرح آپ نے ساہوکار کے پروار پر اپنی کرپا بسائی اسی طرح سب کے گھروں کی سکھ سمپتی سے بھر دینا بولو جائے لچمی ماتا کی جائے یہ تھی دیپا والی میں کہہ جانے والی لچمی جی کتا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں لچمی ماتا لکھنا بلکل بھی بات ہو جائے گا چلیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں رادے رادے جائے لچمی ماتا